بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیا حال چلیں آپ کے امید کرتی ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں تو آج جو بہت مزدار سی ریسپی میں آپ کے لئے لے کے آئیں ہوں وہ ہے مکس اچار جو کہ بنانا بہت ہی آسان ہے اور ایک گھنٹے کے اندر اندر یہ تیار ہو جاتا ہے یہ ریسپی میری دادو کی ہے وہ اسی طرح سے مکس اچار ڈالتی تھی آج میں ان کی یہ ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں تو چلیں جی آج کی اس ریسپی کو بنانا شروع کرتے ہیں تو مکس اچار بنانے کے لئے یہاں پہ سب سے پہلے آپ نے ہری مرچ لے لینی ہے اچاری مرچ کہہ کے آپ نے لینا ہے تو ہری مرچ یہاں پہ ہم نے آدھا کلو لے لی ہے اچھ کی اوپر سے ڈنڈی کاٹ دینی ہے آپ نے اسے پورا اوپر سے اتارنا نہیں ہے اس کا اوپر والا حصہ رہنے دینا اور اس کے بعد یہاں پہ آپ نے اسے کٹ لگا دینا ہے تو کٹ آپ نے اچھی طرح سے اسے گہرہ لگانا ہے اور گہرہ کٹ لگانے کے بعد آپ نے اسے کھول لینا ہے تو جی جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا گہرہ کٹ بہت اچھی طرح سے لگ گیا تو ہم ساری مرچوں کے اسی طرح سے کٹ لگا لیں گے اور اس کی جو اوپر والی ڈنڈی ہے اوپر سے یہ ہم کٹ دیں گے اور اوپر والا پارٹ اس کا رہنے دیں گے تو اس کے بعد یہاں پہ ہم نے لیمو لے لینے ہیں تو جو لیمو ہمارے بڑے والے ہیں تو ان کو ہم چار پیسیز میں کٹ لیں گے اور جو چھوٹے والے لیمو ہیں انہیں ہم دو پیسیز کے اندر کٹ لیں گے تو آپ نے اسی طرح سے یہ سارے لیمو کو کٹ لینا ہے تو جو بڑے ہوں گے وہ آپ چھوٹے کٹ لیجئے گا تاکہ کھانے میں آسانی ہو اور جو چھوٹے ہیں انہیں آپ دو حصوں میں کٹ لیجئے گا تو یہاں پہ ہم سارے لیمو کو اچھی طرح سے کٹ لیا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اب ہم نے گاجروں کو بھی کٹ لیا ہے گاجروں کو بھی آپ نے چھوٹے پیسیز کے اندر کٹ لینا ہے تو یہاں پہ ہماری ساری چیزیں تیار ہو گئی ہیں تو یہاں پہ ہم نے مسالہ جات لے لینا ہے جس کے اندر خوشک دھنیا ہم نے لے لیا ہے اور یہاں پہ کالی مرچ لینا ہے ایک ٹیبل سپون تو یہاں پہ آپ نے کنڈی ڈنڈا لینا ہے اور اس کے اندر یہاں پہ آپ نے دوری کے تمام مسالہ جات ڈال دینے ہے اور اس کے بعد آپ نے اسے موٹا موٹا کوٹ لینا ہے آپ نے اسے بہت زیادہ بریک نہیں کرنا آپ نے اسے موٹا موٹا کوٹنا ہے تاکہ یہ کھانے میں زیادہ مزے کا لگے گا تو یہاں پہ ہمارے تمام اسالہ جات اچھی طرح سے رگڑے گئی ہیں تو یہاں پہ ہم نے 8 ٹیبل سپون نمک شامل کر دینا اور 1 ٹیبل سپون سرخ مرچ کا شامل کرنا ہے اور ساتھ میں 5 سے 6 ٹیبل سپون حلدی کے شامل کر دینا ہے تو یہ شامل کرنے کے بعد آپ نے اسے اچھی طرح دوبارہ سے رگڑ لینا ہے تاکہ یہ تمام اسالہ جات اچھی طرح سے یک جاؤ جائے اور یہاں پہ آپ نے ہری مرچیں لے لینی ہے ایک ایک کر کے اور اسے آپ نے فیلنگ کر لینی ہے اچھی طرح سے تو اسی طرح سے ہم تمام مرچوں کے اندر فیلنگ کر لیں گے آپ نے ایک ایک کر کے ساری مرچوں کے اندر اس مسالے کی فیلنگ کر لینی ہے اچھی طرح سے آپ نے یہ مسالہ اس کے اندر بھڑنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اسے سائٹ پر رکھتے جانا ہے تو یہ ساری مرچوں کی ہم اچھی طرح سے فیلنگ کر لیں گے اس کے اندر آپ نے مسالہ اچھی طرح سے بھڑ لینا ہے یہ والا تو بہت ہی مددار یہ مرک سے چار تیار ہوتا ہے اور ایک گھنٹے کے اندر اندر یہ تیار ہو جاتا ہے اور جھٹ پٹ یہ تیار ہوتا ہے بنانا بھی بہت ہی آسان ہے تو جی یہاں پہ ہم نے تمام مرچوں کے اندر فیلنگ اچھی طرح سے کر لیا باقی مسالہ ہم لیمون اور گاجروں کے اوپر اچھی طرح سے لگا دیں گے اور باقی سامام مرچیں بھی اس کے اندر شامل کر دیں گے جس کے اندر ہم نے مسالہ اچھی طرح سے بھڑ دیا تھا تو یہ تمام مسالہ جو ہمارا باقی بچ گیا تھا یہ ہم لیمو اور گاجر کے اوپر بھی لگا دیں گے یہ تمام چیزیں ہم اکٹھی ایک جگہ پہ کر لیں گے اور سب کے اوپر یہ مسالہ لگا دیں گے اچھی طرح سے تو مسالہ لگانے کے بعد آپ نے سے چار گھنٹے کے لیے روم ٹمپریچر پر کور کر کے رکھ دینا سائٹ کے اوپر تو جی جیسا کہ میرے پیارے پیارے ویورز دیکھ سکتے ہیں کتنا مزدار ہمارا یہ مکس اچار لگ رہا ہے دل کر رہا ہے اب بھی کھا لیں بہت ہی مزے کا یہ تیار ہوتا ہے اور بنانا بھی بہت یسان ہے ایک گھنٹے کے اندر اندر یہ تیار ہو جائے گا تو اچار کو مسالہ لگا کے رکھے ہوئے چار گھنٹے ہو چکی ہیں تو یہاں پہ ہم نے ایک ادت پتیلی لے لینی ہے اور اس کے اندر ایک کپ سرستوں کا خالص تیل شامل کر دینا ہے تو تیل ہمارا جیسے ہی تھوڑا سا گرم ہو جائے گا تو ہم نے یہ تمام اچار اس کے اندر شامل کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اسے ایک سے دو منٹ کے لیے اچھی طرح سے اس کے اندر پکا لینا ہے آپ نے میڈیم فلیم کے اوپر اسے پکانا ہے آپ نے بہت زیادہ ہائی فلیم اس کی نہیں رکھنی صرف آپ نے اسے دو سے تین منٹ کے لیے پکانا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کی فلیم بند کر دینا ہے تو جی اس کے بعد آپ نے اسے تھنڈا کر لینا ہے تو جیسے یہ ہمارا تھنڈا ہو جائے گا اچار اس کے اندر آپ نے سرستوں کا خالص تیل شامل کر دینا ہے بہت ہی مزیدار ہمارا یہ مکس اچار تیار ہوئا ہے اور بنانا بھی بہت یسان ہے تو ایک گھنٹے کے اندر یہ تیار ہو گیا آپ اسے فور ہی کھا سکتے ہیں بہت ہی مزیدار یہ تیار ہوئا ہے تو سرسوں کا تیل آپ نے اس کے اندر اتنا شامل کرنا ہے کہ یہ ہمارا اچار اچھی طرح سے اس کے اندر ڈوب جائے اور ایک بات کا آپ نے لازمی خیال رکھنا ہے کہ اچار نکالتے وقت آپ نے لکڑی کا چمچ استعمال کرنا ہے جو کہ بالکل گیلا نہ ہو اور اس کے علاوہ آپ نے اچار کو کسی بھی شیشے کے یا پھر چینی کے برتن میں ڈال کے رکھنا ہے یا پھر آپ اس کو پلاسٹک کے برتن کے اندر بھی ڈال کے رکھ سکتے ہیں تو بالکل ہمارا اچار خراب نہیں ہوگا آپ اسے تین سال چار سال تک استعمال کر سکتے ہیں ویسے تو یہ بچنے والا نہیں ہے یہ تو بہت ہی جلدی ختم ہو جائے گا دنوں کے اندر بہت ہی مزے کا کیونکہ یہ تیار ہوا ہے تو ہمارا بہت ہی مزے دار سا مکس اچار تیار ہے تو چلیں جی امید کرتی ہوں میرے پیارے پیارے ویورز کو میری یہ آج کی مزے دار سی مکس اچار کی ریسپی پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو کائنلی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام مزدار سی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت مل سکے اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری خوشیاں عطا کرے آپ کے رزق میں ڈھر و ڈھر برکت عطا کرے آپ کو مکہ تل مکرم اور مدینہ تل منورہ کی حاضری نصیب کرے آمین سم آمین تو مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتی ہوں آپ سے ایک اور مزدار سی پی کے ساتھ ایک اور نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ